کچھ باتیں کچھ گیت کرکم سننے والے سبھی ساتھیوں کو جی شامکنہ اوسکار شتاؤ ہمارے کچھ جو ساتھی جڑے ہوئے ہیں پیج سے فیس بک کے انہیں تو پتا چل گیا ہے کہ آج کا ہمارا بشے کیا ہے اور جو آپ ہمیں لائیو ابھی سن رہے ہیں ان کے لیے بتانا یہ ہے کہ آج جو ہیں ہم ان فلموں کے گیت آپ کو سنوائیں گے ان سے جڑی ہوئی باتیں کریں گے کچھ پرشن بھی آپ سے کریں گے اور ساتھی ساتھی یہ ہے فلمیں کون سے ہوں گے فلمیں اس طرح کی ہوں گی جس میں ودیشی ابھی نیتاؤں نے یا کلاکاروں نے یا تکنیشنوں نے یا پھر نردیشکوں نے سہیوک دیا ہیں یا دیشوں میں الگ الگ دیشوں سے جو جڑ کر فلمیں بنائی گئی ہیں اس طرح کی فلموں کے گیت آج ہم آپ کو سنوائیں گے اور ہمارے جو ساتھی جانتے ہیں انہوں نے بہت سارے ہمارے ساتھیوں نے بہت ہی الگ انداز میں ہمیں جواب دیئے ہیں پرانی بہت ساری باتیں ہم تک پہنچی ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے ایسے کون سے ودیشی کلاکار ہیں جنہوں نے انہیں آکرشد بھی کیا ہے ان کے کچھ کے نام انہیں یاد ہیں اور کچھ کے نیاد نہیں ہیں فیلحال ہم ایسا کرتے ہیں ایک گیت آپ کو سنواتے ہیں ہمارے ساتھیوں کو اور آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ کون سی فلم کا گیت ہے اور اس گایا کسے کس نے ہے اسے اور سنگیت اس فلم میں کس کا تھا اور باقی کی جو باتیں ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اگر آپ کو دھیان آرہا ہے کہ اس فلم میں کوئی ودیشی کلاکار تھے ان کا نام یاد آرہا ہے تو آپ ضرور بتائیے گا فیلحال یہ گیت رسیارے من بسیارے تیرے بنا جیا مولا لاغینا رسیارے من بسیارے تیرے بنا جیا مولا لاغینا رسیارے من بسیارے تیرے بنا جیا مولا لاغینا رسیارے من بسیارے سنے سنے مولا لکھے دھن متوواری رہے جائے راتھا توری خار کی خاری سنے سنے مولا لکھے دھن متوواری رہے جائے راتھا توری خار کی خاری لاغ چطن کروں لاغ کی مارے پاؤ ٹت پر آگینا تیرے بنا جیا مولا لاغینا رسیارے من بسیارے تیرے بنا جیا مولا لاغینا موسیقی چاہے رہے لوگ لاج روکے پیاں کا کروں ہائے رہے سنگ سنگ چلوں تورے من تو یہ چاہے رہے لوگ لاج روکے پیاں کا کروں ہائے رہے موسیقی 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 جہاں یہ پردیسی فلم کا گیت تھا اور اسے گایا تھا مینہ کپور نے گیت لکھا تھا سردار جعفری نے اور سنگیت انیل بسواس کا تھا اس فلم کی خاصیت کیا تھی خاصیت یہ تھی کہ اسے نردشک دوے بھارت کے خوازہ احمد ابباس اور بسیلی پرونین نے اسے نردشت کیا تھا ہندی اور رشین دونوں سنسکرن میں یہ فلم آئی تھی اور ہنڈو سویت کو پڑکشن تھا یہ اور اس فلم کے جو مکھیک علاکار تھے وہ تھے اولیگ ایلیکزینڈروویچ اسٹرائی جونیو نرگیس پدمنی پرتفی راج کپور اور بلراج سہانی یہ اس وقت کی ایک سہہ اتبادن فلم تھی اور اسے کافی پسند بھی کیا گیا تھا اور ایسی فلم جس میں ودیشی ابھی نے تھا اور جو دیسی جو ہے وہ نائکہ تھی جو اس وقت بہت ہی لوکبری ہوئی تھی اور اب جو ہے ہمارے ساتھیوں کے ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھیوں نے بلکل اپنی یادوں سے اپنے جو باتیں ہیں جو ہمیں لکھ کر بھیجئے اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ کئی ایسے کلاکار ودیشی بھی رہے ہیں جنہوں نے ہمارے بھارتی ایک کلاکاروں کو یا یوں کہیے کہ جہاں پروچساہیت کیا ہے وہیں ہماری جو درشک رہے ہیں جنہوں نے فلموں کو دیکھا ہے ان کے ذہن میں بھی ایک کلاکار ہیں اب دیکھئے ہمارے ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ ٹوم آلٹر تو سینیما اور بھارت کے لیے اتنے سمرپت تھے کہ وہ بقاعدہ اپنا دیش چھوڑ کر یوں ہی آجیون بسے رہے ہیں جب تک وہ بھارت اور یہاں لوگوں کے پرتی اپنے پریم کو ظاہر کرتے رہے ہیں اور ٹھیٹر سے بھی وہ جڑے رہے ہیں یہ آپ نے لکھا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ششی کپور جی کی جو دھرم پتنی تھے انہوں نے جنون فلم میں بھومی کا نبھائی تھی اور فلم میرا نام جوکر کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے اور ہیلن جی کو انہوں نے یاد کہا ہے کہ وہ ویدیشی ابھی نیتریوں میں شامل ہم ہی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دوسرے دیش کی تھی اور نادی راجی اور کئی ایسے نام ہیں جو یہاں پر ہمارے انہیں ساتھیوں نے بھی لکھے ہیں ہماری ایک ساتھی ہیں وہ لکھتی ہیں ویدیشی ہو یا بھارتی کلاکار کلا کو سمرپت ہوتا ہے بھاشا دھرم سنسکرتی سے پرے وہ دل کی باتیں محسوس کرتا ہے بھارتی فلموں میں بھی ایسے کلاکار گھل مل گئے ہیں رونا لیلا، ڈینیل ڈینگ زونگپا، زیبا بختیار، ٹوم آلٹر، سلمہ آگا یہ نام انہوں نے یہاں پر لکھے ہیں لگان فلم بھی انہیں یاد آ رہی ہیں اور میرا نام جوکر بھی فیلال ایسے ہی ہم یاد کرتے کرتے آگے بڑھتے ہیں کچھ جانکاریاں جو میرے پاس ہے وہ میں آپ کے ساتھ ساجہ کرتا رہوں گا اور کچھ پریشن میں آپ سے پوچھوں گا آپ سے بھی مجھے کچھ جانکاریاں حاصل کرنے ہی ہوں گی یہ جو فلم ہے اس کا نام آپ کو پتا ہے میرا نام جوکر اب میرا نام جوکر میں جو ہے کیا خاصیت تھی وہ کون سے ابھی نتری تھی جو ویدیش کی تھی ان کا نام یاد یہ آپ کو پتا ہے تو ضرور بتائیے گا فیلال یہ بتائیے کہ سنگیت اس فلم میں کس کا تھا اور اس میں بہت سارے کلاکار تھے نردیشن اور کلاکاروں کے نام اگر آپ کو یاد آتے ہیں نردیشک اور کلاکاروں کے نام تو وہ بھی ہمیں لکھئے اور اس گیت کو سنیے موسیقی 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 نظروں کو ہم بچھائیں گے جانے کہاں گئے وہ دن کہتے تھے تیری راہ میں نظروں کو ہم بچھائیں گے چاہے کہیں بھی تم رہو چاہیں گے تم کو عمر بھر تُم کو نہ بھول پھائیں گے موسیقی موسیقی میرے قدم جہاں پڑے سجدے کیے تھے یار نے میرے قدم جہاں پڑے موسیقی 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 جانے کہاں گئے وہ دن کہتے تھے تیری راہ میں نظروں کو ہم بچھائیں گے چاہے کہیں بھی تم رہو چاہیں گے تم کو اندل بھر تم کو نہ بھول پھائیں گے موسیقی 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 اور اس فلم کو اس وقت تو اتنا پرتیساد نہیں ملا تھا اس طرح سے یہ ہٹ نہیں ہوئی تھی کہنا ہوگا لیکن بعد میں یہ ایک ایسی فلم بن گئی جسے ہر کسی کو دیکھنا فلم کے جو پریمی ہیں ان کے لیے ضروری سا ہو گیا تھا اب دیکھئے ہمارے جو ساتھی ہیں وہ کیا لکھتے ہیں ہماری ایک ساتھی لکھتی ہیں کہ کچھ ویدیشی کلاکاروں کو ویسے تو ہم ہندی فلموں میں دیکھتے رہتے ہیں لیکن ویدیش سے شکشت کرشنا شاہا نے 1978 میں فلم بنائی تھی شالیمار جو بھارت میں بنی اب تک کی جو ہے سب سے مہنگی فلم بتائی جاتی تھی اس وقت جس میں کئی ویدیشی کلاکار بھی تھے ان کے نام تو یاد نہیں لیکن فلم گانو کے قارن چلی تھی اور شالیمار کے ہیرے پر بنی یہ فلم میں نے کالیج کے پڑھنے کے دوران مندسور میں دیکھی تھی میرا نام جوکر گاندھی اور بھی کئی فلمیں ہیں جس میں ویدیشی کلاکار تھے انہوں نے یہ جانکار یہاں پر دی ہے اور بلکل صحیح آپ نے بتایا ہے یہاں پر یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گاندھی فلم کی بات جو آتی ہے اور یہاں پر سربین کنگس لے کی بات آتی ہے تو انہوں نے گاندھی میں گاندھی کا کردار تو نبھایا ہی تھا فلم تین پتی میں بھی ہمیتہ بچن کے ساتھ انہوں نے ہندی فلم میں کام کیا تھا فلحال یہ جو آپ نے جانکاری ہمیں دی ہے شالی مار کی اس سے سمبندیت باتیں بھی کریں گے اس کا ایک گیت بھی ہم آپ کو سنوائیں گے ضرور لیکن فلحال یہ گیت جو ہے میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں فلم کا نام بتا دیجئے گا اس کے جو نردیشک ہیں ان کا نام بتا دیجئے گا اور اس میں ایک جانی پہچانی ہے جو بھارتی ہے فلموں میں بھی بعد میں انہوں نے کام کیا انگلیش ایکٹریس تھی اور ان کے پتہ بھی تھے اس فلم میں ان کا نام دونوں کا اگر بتا سکیں تو ضرور بتائیے گا فلحال اس گانے کو سنیے موسیقی 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 اللہ رکھیں امیعت سے ہے مبارک موسیقی مہکت پن کی بیار مرضی سانون کی آئی بہار سانون کی آئی بہار کھل گئے ہاتھیں لی پہ مہنڈی سے بھوٹی لچکت چھونن سے تار رے دھانی چھونر مرے سر پہ نہ ٹھہرے چھوڑیاں کرے جھنکار رے چھوڑیاں کرے جھنکار رے ساون کی آئی بہار رے جنون فلم کا یہ گیت تھا آشب حسلے اور ورشاب حسلے نے اسے گایا تھا ونراج بھاٹیا کا اس گیت میں سنگیت تھا اس فلم میں سنگیت تھا اور ہم نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ نردیشک کون ہے تو نردیشک شام بینے گل تھے اور اسے پروڈیوز کیا تھا شاشی کپور نے اس فلم میں کلاکار تھے شاشی کپور شبان آزمی جینیفر کینڈل کے میں بات کر رہا ہوں یہاں پر جو انگلیش ایکٹرس ہیں اور انگریز ابھینتری اور پرتوی تھیئٹر کی سنستھاپک بھی یہ ہیں انہیں جو ہے فلم تھرٹی سکس چورنگی لین اس کے لئے انسوکیاسی میں یہ فلم آئے تھی اس کے لئے مکھ بھومکا میں سروشریشٹ ابھینتری کے بافٹا پروسکار کے لئے نامانکیت بھی کیا گیا تھا اور اس فلم میں ان کے پتا جیفری کینڈل نے بھی بھومکا نبھائی تھی اب جو ہے ہمارے جو ساتھی ہیں وہ کیا لکھتے ہیں ہم دیکھیں ہماری ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ ویدیشی مول کی ابھینتری میں نادیرا ہیلن جی اور پریہ راجبنش کا نام آتا ہے جنہوں نے ہندی فلموں میں ابھینت کیا اور بلندیوں کے شکھر کو چھوا ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں کہنا نہ ہوگا آج کے کارکم کی جو تھیم ہے وہ میری لئے بہت کٹھن ہے مجھے ہندی فلموں میں ویدیشی کلاکاروں کے کام کرنے کی کوئی جانکاری نہیں ہے ہاں پر ایک بات ہے جن شوتاؤں کو جانکاری ہے آپ ان کے کومنٹ پر سنائیں گے پڑھ کر سنائیں گے تو اس سے میری بھی جانکاری بڑھے گی بلکل ہم ایسا ہی کر رہے ہیں کئی ہمارے ساتھی ہیں جنہیں اس طرح ہے کہ کوئی جانکاری نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہم ہیں نا ہم اس لئے آپ کے لئے الگ الگ وشے لے کر آتے ہیں کہ کچھ گیت بھی سن لیں کچھ جانکاری ہم آپ سے لے لیں اور کچھ جانکاری ہم اپنی طرف سے کلیکٹ کر کے آپ تک بھی پہنچا دیں تو یہ جو ہے گیت ایک اور ایسی فلم کا ہے جو کو پروڈکشن میں بنی تھی اور یہ فلم بھی ہٹ ہوئی تھی ہٹ کیا بہت ہٹ ہوئی تھی کون سے دیش کے ساتھ اس فلم کا پروڈکشن تھا یہ بتائیے گا ضرور اور یہ بتائیے گا کہ اس کے نردیشک کا نام کیا ہے بھارتی نردیشک کا نام بتائیں گے تو بھی چلے گا کیونکہ اس سے جو ہے نردیشک دوائے نے نردیشت کیا تھا فلحال فلم کا نام مجھے لگتا ہے آپ کو پتا ہے سنگیت کار کا نام آپ بتا دیجئے اور فلم کا نام بھی بتائیں گے تو اور اچھی بات ہوگی فلحال یہ گی جاتو کر جاتو کر جائے گا کسی کو سمجھ نہیں آئے گا اوہ مر جینا ناج ہسینا مشکل کر دے سب کا جینا نہیں تو نہیں تو جاتو کر جاتو کر جائے گا کسی کو سمجھ نہیں آئے گا ناچے گی تیری جوانی دیکھے گی دنیا دیوانی ہر چیز ہے میرے بس میں کیا آگ ہے کیا ہے پانی اوہ ناچے گی تیری جوانی دیکھے گی دنیا دیوانی ہر چیز ہے میرے بس میں کیا آگ ہے کیا ہے پانی ارے چھو منتر چھو دیکھ کدھر تو پہن لے ان کو لے یہ گھن رو ورنہ گزب ہو جائے گا اے جاتو کر جاتو کر جائے گا کسی کو سمجھ نہیں آئے گا موسیقی بے بس مجھے کر دی آئیو تیرا ہے تارا دمان بس ہت کر دی اوہ بے دردی بس لا کیا ہے تیری مردی کب تک مجھے تڑ پائے گا اے جاتو کر جاتو کر جائے گا کسی کو سمجھ نہیں آئے گا بسمت کا چنکا سی تارا چپ چاپ تو ناچتی جا جب تک کروں میں اشارا تیرے قدموں میں یہ در ہے تو پھر کس کا ڈر ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا اے جاتو کر جاتو کر جائے گا کسی کو سمجھ نہیں آئے گا موسیقی الی بابا اور چالیس چور اس فلم کا نام کشور کمار آشب حسلے کی آواز گیت آنند بکشی کا سنگیت آرڈی برمن کا عربیان نائٹس کی کہانی پر آدھاریت انیس سو اسی کی بھارتی سویت فلم الی بابا اینڈ دو فورٹی تھیوز کا نردیشن اوزبیک نردیشک لطیف فیزیو اور بھارتی نردیشک امیش مہرانے کیا تھا فلم بھارتی ابھی نیترا ابھی نیتی جو ہے ہمامالنی تھی دھرمیندر تھے زینت امان تھی ساتھی روسی کوکیشیان اور مد ایشائی کلاکار بھی تھے لیخک شانتی پرکاش بکشی اور بوریس ساکوو تھے یہ سب سے سفل بھارتی سویت سہ اتپادن تھا جو بھارت اور سویت سنگ دونوں میں یہ فلم جو ہے سفل رہے تھے تو یہ ہے بات فلم کی علی بابا اور چالیس چور کی اور ہمارے جو ساتھی ہیں وہ بھی ہمیں لکھ رہے ہیں اور ہمارے ایک ساتھی ہیں انہوں نے لکھا کہ جیکلین فرنانڈیز جو ہیں شریلنکائی بیوٹی کہلانے والی ہیں اور یہ بولی ووڈ کی کئی فلموں میں انہوں نے کام کیا ہے کئی بڑے وگیاب پنوں میں بھی نظر آ چکی ہیں دو ہزار چھے میں اور ملیشیا کی ان کے مار رہنے والے انہوں نے پوری ڈیٹیل دی ہے صرف انہیں کی نہیں یہ جو ہیں ہمارے ساتھی یہ تمام اور بھی جو فلمیں ہیں جس میں ودیشی کلاکاروں نے کام کیا ہے ان کے بارے میں بھی انہوں نے اچھی جانکاریاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساجہ کی بہت بہت دھنیواد ہمارے ایک ساتھی ہیں یہ لکھتے ہیں کہ دیشی اور ودیشی فلموں میں کہیں کلاکاروں نے جو بہت سارے کلاکاروں نے کام کیا ہے گاندھی فلم میں جو ہے مہاتمہ گاندھی کی بھومی کا جو ہے انہوں نے نبھائی تھی بین کنگ سلیجی نے انہوں نے سر ایٹن برو کی بات کی ہے اور جو انگریز کی بھومی کا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہندی فلموں میں جب کوئی انگریز آتا ہے تو وہ انگریز کی الگ سے ایک بھومی کا جو ہوتی ہے اسے نبھانے کے لیے ہی اسے لے کر آتے ہیں ادھکانش فلمیں ایسے ہیں جس میں ہم نے یہ پایا ہے اور کچھ فلمیں ایسے بھی ہیں حال کے دنوں کی جس میں ایک ہیروین کے روپ میں بھی اور ہیرو تو ہم نے بتایا ہی آپ کو جو پہلی فلم کا گانا سنایا تھا پردیسی کا نائنٹین فٹی سیون کی یہ فلم تھی اس کے ہیرو جو تھے وہ بھی دیشی تھے فلحال یہ جو گیت ہے یہ جو آپ تک پہنچنا بھی چاہ رہا ہے ہمارے ایک ساتھ ہی نے لکھا بھی تھا کہ یہ فلم انہوں نے منصور میں دیکھی تھے تو چلیے اس فلم کا گانا ہم آپ کو یہاں پر سنواتے ہیں آواز پہچان لیجئے کہ اسے گایا کس گائی کا نہیں ہے ساتھی اس ابھی نیتہ کا نام بتائیے جو بہت ہی اس وقت لوگ پریو ہوا تھا اگر آپ بتا سکتے ہیں تو اور ساتھی ساتھ سنگیتکار کا نام ضرور بتائیے گا فلان یگیت آپ کو میں سنواتا موسیقی 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 ایک کدم آگے چھا چھا ایک کدم پیچھے چھا چھا ایک کدم آگے چھا چھا ایک کدم پیچھے چھا چھا that's the way آہاں آہاں I like it آہاں آہاں باؤ رکھو آگے پیچھے آخے اوپر ہاتھ thoڑا نیچے باؤ رکھو تو آگے پیچھے آخے اوپر ہاتھ ہاں ہاں توڑا نیچے oh back to back tom cheek to cheek tom oh baby oh babu one two ja-cha-cha let's do the cha-cha-cha me and you cha-cha-cha doo-doo cha-cha-cha cha-cha-cha kya hoo cha-cha-cha oh great doo-doo cha-cha-cha موسیقی 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 ساویا مائلز نے بھی کام کیا تھا ہمارے ساتھی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ دیشی اور ویدیشی فلموں میں جو ہے بہت سارے کلاکاروں نے کام کیا ہے وہیں بولی ووڈ میں سلمہ آگا وہ ابھی نیتری رہی ہیں جن کا کریئر گائی کی کے چلتے آگے بڑھا پہلی فلم نکاحہ میں دل کے ارماء آسوموں میں بہ گئے گا کہ رات و رات جو ہے وہ چھا گئی تھی اور جو پاکستان کراچی میں ان کا جنب ہوا تھا لیکن ان کی ناغرکتہ برٹیش کی رہی انہوں نے آگے اور جانکاری آگے بڑھاتے ہوئے کہا ہے کہ حالہ کی سال دوہزار سولہ میں انہیں بھارتی ناغرکتہ مل گئی تھی ہمارے ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ ایک ویدیشی کلاکار سب سے پہلے دھیان میں آئے تو وہ ہے ہیلن اور ٹوم آلٹر جو کافی لمبے سمیں تک ہندی فلموں میں دکھائی بھی دیئے اور انہوں نے نام بھی کم آیا ہمارے ایک ساتھی لکھتے ہیں فلم بوم سے اپنے ابھی نہیں کی شروعات کرنے والی ویدیشی ابھی نتری کیٹرینہ کیف نے بھی فلم انڈسٹری میں خوب نام اور شہرت کم آئی ہے وہی پر ہماری ایک ساتھی بین کنگسلے کو یاد کرتی ہیں کہ گاندھی میں مہاتمہ گاندھی کا کردار انہوں نے نبھایا اور اس فلم کے لیے انہیں بافٹا گولڈن گلوپ پورسکار اور آسکر سے جو ہے نوازا گیا تھا سال انہیں سو چراسی میں انہیں بھارے سرکار نے بدمشری سے بھی سمانت کیا ہمارے ایک اور کلاکار جو ہیں ان کا بھی ذکر کر لیتے ہیں ہمارے ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ ابھی نتری منیشہ کوئی رائلہ کا جنب نیپال میں ہوا تھا وہ پڑھنے کے لیے دل لی آئی تھی اور سب سے پہلے انہوں نے سبحاجگئی کی فلم سوداغر سے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی یہ باتیں آپ نے بہت بلکل صحیح بتائی ہیں اور اب جو ہے ہم آپ کو یہ گیت سناتے ہیں فلم کا نام بتائیے گا پورا نام بتا سکیں گے تو اور اچھا ہوگا جو سب ٹائٹل جیسا بھی رہتا ہے جو کیپشن میں نیچے بھی رہتا ہے وہ بھی اگر بتا سکیں گے اس گیت کو لکھا کس نے اور سنگیت کس کا ہے یہ بتائیے گا سب نے سنا رہے دنکا بولے دن دن جاگو جاگو اب تم نیند میں ہو جو گم جاگو رہ جاگو جاگو رہے جاگی جاگی ہے درتی ساری اور جاگا جاگا ہے امبر جاگی جاگی ہے ندیا ساری اور جاگا جاگا ہے ساگر جاگو مانگالا 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 ہو جاگے نہ گھر سارے جاگے ہیں گھر سارے جاگہ ہے اب ہر گاہ جاگی ہے بگیا تو جاگے ہیں پیڑ اور جاگی ہے پیڑوں کی چھاہ مانگالا 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 ہو اور آوے جو گنگا نہ ہانے رات ہر گھاٹ سے ہٹ جائے سوریہ کرنوں کی تلوار تانے اور اندیارہ سب کٹ جائے کوئی تٹ پہ ہی دھونی رماوے کوئی درشن کو جھٹ پٹ جائے جو بھی آوے من کی پاوے پاپ سب جنموں کا دل جائے لے کے کروٹ اٹھے پھر بجریہ اور دھندہ سبھی کھل جائے لالا مون سی پجاری سی پہیہ ہلکا بھاری ہر ایک تل جائے جو گی لے کے پھیرے ایک تارہ اور بس اپنے من کی گائے کھلے سبھی کے بھاگ کا دوارا سبھی کشل مانگل ہوئی جائے فلم کا نام منگل پانڈے درائزنگ کائلاش کھیر نے جو ہے اس گیت کو گایا اور جاوید اختر نے لکھا اے آر رحمان نے اس گیت کو سنگیت بدھ کیا دوہزار پانچ کی یہ فلم تھی جسے کیتن مہتا نے جو ہے نردیشت کیا تھا اس میں مکھیک علاقار تھے آمیر خان توبی اسٹیفنس رانی مخرجی ہمیشہ پٹیل اور کرن کھیر آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس میں جو انگریز کردار تھا ان کا نام کیا تھا اور وہ کس طرح کے ایکٹر ہیں توبی اسٹیفنس جو ہیں ایک بریٹیش ابھی نیتہ ہیں جو یوکے یو ایس اور بھارت کی کئی فلموں میں دکھائی دیا ہیں انہیں دوہزار دو کی جیمز بانڈ فلم ڈائی این آدھر ڈے سے جو بانڈ کھل نائک گستاؤ گوز کی بھومکہ کے لیے وشش روپ سے جانا جاتا ہے اب میں بات کرتا ہوں اس ایک کومنٹ کی جو مجھے تھوڑا سا الگ لگا اور وہ الگ ہے بھی اور اس کی خاصیت بھی ہے اس کومنٹ کی کیا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے میں کیا بتانے والا تو بات یہ ہے کہ ہمارے ایک ساتھ ہی نے لکھا ہے کہ آج کی تھیم میں ویدیشی کلاکاروں کے ابینے والی فلموں کے گیت تو آپ سنوا دیں گے مگر کبھی اس کے الٹ دیسی کلاکاروں کے ابینے والی ویدیشی فلموں کے گیت سنوا ہیں تو مانیں یہ تو آپ جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ جو ہمارے کئی جو جہاں بھارتی کلاکار ہیں انہوں نے ویدیشی فلموں میں کام کیا ہے ان ویدیشی فلموں میں کئی میں گیت ہوتے رہے ہوں گے یا نہیں بھی ہوں گے ان گیتوں کو میں بجا یہاں پر نہیں سکتا آپ کو سنوا یہاں نہیں سکتا یہ بات آپ اچھے سے جانتے ہیں اور میں نے سوچا بھی تھا کہ کچھ ایسی فلموں کے گیت پر وہ گیت ہم اپنے شوتاؤں کے بیچ میں کیسے سنوا سکتے ہیں آپ نے دل کی اور پتے کی بات کہی ہے ایک الگ نظریہ جو تھا آپ کا یہ پسند آیا اور شروع میں مجھے بھی لگا تھا کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ بھارتی کلاکار جنہوں نے ودیشی فلموں میں کام کیا ہے ان کا ذکر کر رہے لیکن گیت نہیں بجیں گے تو پھر ہمارے شوتاؤں کو جو ہے اتنا مزا نہیں آئے گا فلحال ایک گیت ہے بھولی بھالی لڑکی یہ کونسی فلم کا گیت ہے بتائیے گا اس میں ایک ریسلر جو ہے جو پہلوان تھے وہ نظر آئے ہیں کیونکہ یہ فلم کا نام ہی ایسا ہے کہ کیا بتائیں آپ کو اور شنگیت کس کا ہے یہ بھی ہو سکے تو بتا دیجئے گا بھولی بھالی لڑکی کھول تیرے دل کی پیاروالی کھڑکی بھولی بھالی لڑکی کھول تیرے دل کی پیاروالی کھڑکی نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں کیا کھروں نہیں ایسے مجھے در کہہ دیا بھولی بھالی لڑکی کھول تیرے دل کی پیاروالی کھڑکی نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں پیا کھروں نہیں ایسے مجھے در کہہ دیا بھولی بھالی لڑکی بھولی بھولی لڑکی اوپر گگن ہے نیچے تو ہے سجنہ تیرا پیار حقیقت ہے یا سپرنا اوپر گگن ہے نیچے تو ہے سجنہ تیرا پیار حقیقت ہے یا سپرنا میں پریمی ہوں تو دل بر ہے کر لے محبت یہی تو مر ہے نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں پیا کھیرا نہیں ایسے مجھے درتا ہے دیا بھولی بھلی لڑکی کھول تیرے دل کی پیار والی کھڑکی ہو 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 نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں جیہاں فیلم کا نام سب سے بڑا کھلاڑی کمار شانوں اور الکا یاگنک میں کہ آواز میں یہ گیت تھا اور دیو کوہلی نے اسے لکھا اور راجیش روشن نے اسے سنگیت بدھ کیا اور اس میں جو اکشی کمار ہے ان کے ساتھ میں جو ریسلر تھے وہ تھے پلوٹ برائن کیتھ ایڈمز یہ ایک امریکن پیشیور ریسلر ہے جنہوں نے اس فیلم میں کام کیا تھا ہمارے اور بھی ساتھیوں نے جو ہے یہاں پر اپنے کومنٹس ہمیں لکھے ہیں اور ہمارے ایک ساتھی نے لکھا ہے کچھ باتیں کچھ گیت میں آج بہت کٹھن پیپر نکلا نکلا نکالا ہم نے نہیں نہیں آپ ایک بات یہاں پر اچھے سے سمجھ لیجئے ہمارے جو ویشے ہوتے ہیں ہم الگ الگ ویشے آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں اور ان الگ ویشوں میں آپ محسوس بھی کر رہے ہوں گے کہ ان ناموں کو بھی ہم یہاں پر سن پا رہے ہیں انہیں بھی یاد کر پا رہے ہیں جنہوں نے فلموں میں ابھی نہیں کیا ہے اور ان کا دمدار جو ابھی نہیں ہے وہ ہمیں نظر بھی آیا ہے ہم نے نوٹس بھی انہیں کیا اور ایک الگ طریقہ جو ہے ایک ویشے مجھے یہ لگا اور یہ کیا ہے کہ ہم آپ کی پرکشہ لینے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں ہم آپ کا منورنجن گیانوردھن اور ساتھی ساتھ اچھے گیت اچھی باتیں آپ کی بھی جو ہم تک پہنچتی ہیں وہ آپس میں بانٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو فیلحال ہم بیٹھتے نہیں ہیں تھوڑا سا ٹویسٹ کر لیتے ہیں فلم کا نام بتائیے اور اس فلم میں جو ہے کون تھی ایک ایسی ہیروین جن کا نام اگر آپ کو یاد ہے تو بتائیے یہ ورنہ کیا ہے کہ اس فلم میں نیتو سنگھ نے جو دوسری پاری شروع کی تھی اسی فلم سے کی تھی میں آپ کو ہند دے دیتا ہوں اور سنگیت کس کا ہے یہ بتا دیجئے نیا گیت ہے ہمارے پروان نشرتاؤ کے لیے یہ جاننا تھوڑا سا کچھن ہو سکتا ہے لیکن یہ گیت اچھا ہے اور جانکاری بھی ہمارے پاس میں ہے تھوڑی سی فلال آگے بڑھتے ہیں موسیقی 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 رچیل شیلی اور پول بلیک تھان نے جو ہے مکھی بھومی کا نبھائی تھی اور کئی اور بھی فلمیں ہیں لیکن ہم سبھی فلموں کا یہاں پر ذکر تو کر نہیں سکتے تو ایسا کرتے ہیں کہ اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو فلم ہے فلم کا نام ہی تھوڑا سا کٹھن ہے مجھے لگتا ہے اس کا نام بتا دیجئے اس میں ایک ودیشی نائکہ نے جو ہے بھومی کا نبھائی تھی ہم اس کے بارے میں پھر بات کریں گے اس فلم کے جو مکھک اللہ کار ہیں جو بھارتی ہیں ودیشی نہیں ان کے بھی نام آپ بتا سکتے ہیں گانا میں آپ کو سنوا رہا ہوں موسیقی 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 آجا ماہی آجا ماہی آ سونے آبے آپ کے آج میرے گل لگ جاتوں تو ہی میری جند تو ہی میری تقدیر دے بن گیا رانجہ اور تو ہی میری ہیر دے کیسے بتاؤں تجھے کتنا ہے پیار بھی رب دکھتا ہے تجھ میں او میرے یار بھی آجا ماہی آجا ماہی آ سونے آبے آپ کے آج میرے گل لگ جاتوں آجا ماہی آجا ماہی آ سونے آبے آپ کے آج میرے گل لگ جاتوں جہاں سنگھ ایز بلنگ اس فلم کا یہ گیت تھا اور جو ہے اس فلم میں مکھے کلاکار تھے اکشے کمار اور ایمی جیکسن جہاں یہ ایک ودیش اکلاکار تھے جو اس فلم کی ہیروین بھی تھی اور ہم نے رچیل شیلی کی یہاں پر جانکاری دیا آپ کو جو ہیروین کے روپ میں ہی تھی لگان فلم میں بھی اور کائٹس میں جو ہے باربرا موری تھی میکسیکن ایکٹریس تھی اور اور بھی کئی فلمیں ہیں جو بن رہی ہیں آنے والی فلموں میں بھی ایسا ہوگا فلال قائرکم کا سمیں جو ہے وہ سماپتی کی اور ہیں بس ایک فلم کا ہم یہاں پر گیت آپ کو سناتے ہیں اور آپ یہ بتائیے اس فلم کی ہیرو ہیروین کون تھے اور نردشک کون تھے اور اس فلم میں جو ہے ہاں یہ بس اتنا کافی ہے آج کے لیے مجھے لگتا ہے موسیقی 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 اور اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا فیلال جو ہے کارکم کو سماپ کرنے کی اجازت دیجئے نوستکار